میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے بات کریں گے سجیٹریس یا برجے کوس والوں کی یا داخ والوں کی کہ آپ کا یہ جو چھ مہینے یہ کیسے گزریں گے ہم نے یہ پوری سیریز بنائی تھی اور امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی جس میں ہم نے سال کے ہاف کو نصف کو دیکھا اور سال کے پہلے نصف کو بھی دیکھا اور یہ دیکھا کہ کوئی بہت سی جو ہم نے پرویڈیکشنز کی تھی وہ کیسی رہیں آپ نے کمنٹس میں بھی بتایا آپ کی محبتوں کا شکریہ ابھی ہم آپ کی محبت کے ذائجے کو دیکھیں گے کیریئر کو پیسوں کو شادی کو ساروں کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگا کریں تو لائکن شیئر کیا کریں شروع کرتے ہیں رب کریم کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت یاد رکھے گا اس کو صرف علمی طور پر دیکھے گا بہت زیادہ اس سے خوش ہونے یا بہت زیادہ اس سے ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر شخص کے اپنی انویجیلی جو معاملات وہ ذرا ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں یہاں پر ہم ایک اوورویو لیتے ہیں اور یہ کروڑوں لوگوں کا اوورویو ہوتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک رہا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رہا تو آپ کمنٹس کیجئے گا وٹس اپ کے اوپر جو میرا نمبر ہے وہ صرف آپ کے ذائچہ وغیرہ کے لیے پرسنل کوسٹن کے لیے آپ کے بزنس کے حوالے سے آپ کے باہر جانے کے حوالے سے اس کے حوالے سے نہیں ہوتا اس کے حوالے سے آپ کمنٹس کیجئے گا یہ جو میسیج آ رہے ہوتے ہیں نا ویڈیو کے نیچے وہاں پہ بتائیے گا کہ آپ کا کیسا رہا محبت کا ذائچہ دیکھتے ہیں جی آپ کا سال کا آغاز تو سازگار رہا ہے محبت میں توازن بھی رہا ہے مریخ اور سورج کی موجودگی سال کے کچھ عرصے میں آپ کے غصے کو بھی بڑھایا جس کی وجہ سے تعلقات میں تناؤ بھی آیا ہے فروری سے کے آخر سے لے کر اپریل تک عرصہ اچھا بھی رہا ہے محبت میں خوشیاں بھی دیکھی ہیں سال کا نصف پہلے جو نصف ہیں وہ زیادہ بہتر رہا ہے جولائی کے اینڈ تک جو ہے آپ نے کچھ محبت کے فاصلے تیہ کرنے تھے ویسے محبت کے معاملات آپ کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ توجہ طلب رہیں گے خاص طور پر اگر میں نومبر اور دسمبر کے مہینے کی بات کروں تو بہت زیادہ معاملات میں آپ کو اتیاد برتنی پڑے گئے کیریئر کے حوالے سے سال اتار چڑھاؤں سے بھرپور رہے گا اگر آپ کے بڑھ چارٹ میں بڑھ چارٹ میں میں پہلے کہہ رہا ہوں اگر آپ کے بڑھ چارٹ کے دسویں گھر میں کیتو ہے تو آپ کے کچھ کاموں میں پریشانی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس لئے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر سیارگان کی نحوست کا اثر ہے آپ پہ تو آپ لازمی اپنا ہنڈیا والا جو عمل ہے وہ لازمی کیجئے گا میں نے بتایا ہے آپ کو تاکہ دوسروں کے سیارگان ہے یا اپنی سیارگان کی نحوست ہے وہ ختم ہو اور دوسری بات یہ کہ باہت جانے کے حوالے سے میں بار بار کہتا ہوں کہ جائیں تاکہ آپ کو دنیا کا ایکسپوجر میں ملے پیسے کا فرق بھی پتہ لگے سکون کسی کہتے ہیں اور انجوائی زندگی کو کرنا کسی کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ لگے گا شاید آج جو آپ کو میری باتیں پسند نہ آئیں اچھی نہ لگیں لگے نہ رہے والے وقت میں آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کا بھائی آپ سے کہنا کیا چاہ رہا تھا تو جو آپ گھریلو خوابتین ہے ورکنگ وومن ہے زمین جائدات ہے کروڑا روپیہ رکھے پاکستان نے بیٹھے میں براہ میربانی بیٹھ جا کے کام کریں گلف میں کام کریں یورپ میں کام کریں آپ کو پتہ لگے گا کہ دنیاں کان کھڑی ہوئی اور آپ کان کھڑے ہوئے ہیں یقین مانے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مایوس رہیں گے آپ کی صلاحیتوں کے مطابق آپ کو کام نہیں دیا جائے گا ملازمت سے آپ الیدہ بھی ہو سکتے ہیں نوکری چھوڑنے کے چانسز بس سال بہت زیادہ ہیں یہ جو ہے اپریل سے اگست تک آپ کے ایسی صورتحال رہے گی اس صورتحال سے بچیں اور موجودہ جا آپ کو اس وقت تک مت چھوڑیں جب تک کوئی اور نوکری نہیں مل جاتی اپریل اور اگست کے درمیان نئی نوکری کی آپ تلاش بھی کر سکتے ہیں ملازمت میں تبدیلی جو ہے وہ نتیجہ خیر ثابت ہوگی دسمبر کا مہینہ کیریئر کے حوالے سے ستمبر کا بہت زیادہ فائدہ دے گا کوئی اچانک بڑی ترقی یا تبدیلی آپ کو مل سکتی ہے اگر لگے رہیں گے آپ کی ذانت تو اچھی ہے لیکن بہت سی جگہوں پہ آپ بڑھ چاڑ یہ بتا رہے کہ آپ اپنی پڑھائی کے معاملے میں متاثر ہوں گے پڑھائی میں وہ جوش و خروش کام ہو جائے گا یا کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں جو آپ کو تنگ کریں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس کو کیسے کریں اگست اور اکتوبر کے درمیان کا عرصہ بہت مشکل ثابت ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ محنت کر رہے گی خاص طور پر آپ مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی محنت آپ کو کمیاب کرے گی لگ سے زیادہ آپ کو محنت کرنے ہی پڑے گی فروری اپرل اور اگست کے مہنے بڑے کامیابیوں کے لئے ثابت ہوں گے ستمبر کے مہنے میں آپ کو کچھ اچھی کامیابیاں مل سکتی ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کمپیوٹر پروگرامنگ تعلیم کے طالب علموں کو اس سال بیرونے ملک جانے کا گھر ارادہ ہے تو اس میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے فائنانس کی پیسوں کے اگر بات کرتے ہیں تو لوگوں کے لئے سازگار ثابت رہے گا آپ کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن مالیاتی مسائل آپ کے کم ہوں گے اخراجات میں کچھ حد تک اضافت ہوگا لیکن ان پر آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اپنی بجٹنگ کی ضرورت ہے تو پھر معاملات آپ کے کابو میں آ جائیں گے نہیں تو آپ کے لئے اس سال پورے تھوڑا سا جو مسائل ہیں وہ بنے رہیں گے شادی اور بزنس دو اہم چیزیں ان کو دیکھ لیتے ہیں جائدات گاڑی بیٹ جانے کے حوالے سے میں یہاں پر نہیں بتاتا کیونکہ وہ دنوں پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے مہینوں پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کچھ ساتھ ایسی ہوتے ہیں جس میں آپ کو یہ پروپٹی خریدنی چاہیے گاڑی خریدنی چاہیے بیٹ جانے کے فیصلے کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے تو میرا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کے اوپر وائس نوٹ یا ٹیکس میسیج کیجئے گا ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی شادی کا اگر ہم آپ کو ذائچہ دیکھتے تو شادی شدہ جوڑوں کے لیے سال کا آغاز کمزور رہے گا ٹھیک ہے کیونکہ سورج اور زہل آپ کے ساتھ میں گھر پہ نظر ڈال اس کے بیٹھے ہیں تو آپ کے جیمن ساتھی کے ساتھ آپ کی معاملات ذرا خراب رہیں گے چھوٹی موٹی باتوں پر جو ہے لڑائی جھگڑے کی جو آپ کی عادت ہے وہ آپ کے لئے پریشانی لے کر آئے گی گفت و شنید میں تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا گفت و شنید کہتے ہیں بات چیت کو ٹھیک ہے جولائی کے بعد اگر میں پانچ ستمبر تک دیکھوں تو معاملات ذرا ستمبر تک تھوڑے سے آپ کو میند طلب رہیں گے حالات واقعات آپ کے اس طرح فیور میں نہیں رہیں گے اگر میں آپ کے بزنس کی بات کرتا ہوں تو سال کا آغاز جو ہے وہ سازگاہ رہے گا کاروباری میں خوشحالی ہوگی اگر آپ کے پدائشی چارٹ برس چارٹ کے ساتھ میں گھر پر سورج اور مریخ بیٹھے ہیں تو حکومتی شعبے میں آپ کو کامیابی اور ترقی میں مدد ملے گی آپ کا کوئی کاروبار جو کسی سرکاری شعبے سے یا کسی حکومت کو کوئی چیز فرام کرنے سے محصرک ہے اس میں آپ کو بہت 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 زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے یعنی کہ تین سو گناہ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اگر نہیں ہو رہا تو ہنڈیا کا عمل میں بار بار کہہ رہا ہوں لازمی کی جگہ دوسرے لوگوں کے سیارگان کی جو پوزیشن ہے یا وجہ اس کی وجہ سے آپ ناکام ہو سکتے ہیں ادھر وائز آپ ناکام نہیں ہو سکتے اپریل اگست اور نومبر سے دسمبر کے درمیان کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو ہوشار اور چکانہ رہنا چاہیے اور اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے نئے راستوں کا انتخاب کرنا چاہیے سال کے وست میں یکم جلائے کو آپ کسی خاص شخص سے مل سکتے ہیں جو آپ کی کاروبار کی ترقی کے لیے مددگار ثابت ہوگا دسمبر کے مہینے کا آغاز آپ کے واجب بلودار ٹیکس کرنے کا صحیح وقت ہوگا بس صورت دیگر آپ کو ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے نوٹس مل سکتا ہے سال کا وست آپ کے کاروبار کے لیے بڑی کمیابی لے کر آ سکتا ہے ٹھیک ہے صحت کے اگر آپ کے معاملات دیکھیں تو سال میں معاملات جو اوپر نیچے چلتے رہیں گے بڑھ چارٹ کے چوتھے گر میں راؤ اور دس میں گر میں ایک اگر کھڑے ہیں تو کسی انفیکشن کا شکار ہونے کے آپ کے بہت چانس سیدہ ہے اس لئے آپ کو متعد رہنا ہوگا موسمی تبدیلی اور موسمی انفیکشن کی وجہ سے آپ ایمار ہو سکتے ہیں سگرٹ نوشی سے دور ہی جگہ اس سال آپ کے لیے میں نوشی اور سگرٹ نوشی تونوں ہی سخت نقصان دے ہیں صحت کمزوری کے معاملات کے لیے آپ کو کھانے پینے کے معاملات کو بہتر کرنا ہوگا خاص طور پر پینے کے معاملات کو اب میں نے آپ کو طریقے سے سمجھا دیا پینے کے معاملات کو تو اب آپ خود سمجھ جائیں یہاں پر آپ کے گھر والوں خاندان والوں یا بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں سال کا آغاز کمزور ہوگا گھر والوں کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ لگے رہے گا آپ کے موڑ کی وجہ سے آپ کے حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں ان تمام باتوں کو اگر کوئی شخص سمجھا سکتا تو آپ خود ہیں تیسے اپریل سے یکم جون کے درمیان جب آپ کے چوتھے گھر میں راؤ منتقل ہوگا تو خاندان کی کشیدگی میں اضافہ ہوگا والدہ کی صحت کے مسائل سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں آپ کو ان کے صحت کے مسائل پر توجہ دینی ہوگا اگر ضرورت ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں اس کے بعد حالات آہستہ بہتر ہوں گے ٹھیک ہے بہت سبر کا مظاہرہ آپ کو اس سال کرنا پڑے گا بہت سے معاملات میں خاص طور پر رشتوں کو بچانے کے معاملے میں بچوں کے اگر اب میں دیکھ لوں تو اولاد جوڑوں کو بچہ پیدا کرنے میں فائدہ ہوگا اس سال بچے پیدا کرنے کے بہت زیادہ آپ کے چانسز ہیں آپ کو ولدین بندے کے خوش خبریں مل سکتی ہے اور اگر آپ کے بچے آگے سے آل لیڈی ان کے ولدین بندے کے خوش خبریں بھی مل سکتی ہے یہ اس سال کی بہت بڑی آپ کو یہ خبر ہے اور یاد رکھے گا یہ بہت بڑی خبروں میں سے ایک خبر ہے بچے آپ کے قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے اور اپنے شعبوں میں ترقی کریں گے اکتوبر سے دسمبر تک ان کی صحت کا خاص خیال رکھے گا ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے ان کے خوراک اور کھانے کی عداد پر توجہ دیجئے گا کوئی چوٹ بھی لگ سکتی ہے صدقہ و خیرات کرتے لیجئے ویڈیو اچھے لگے تو لائکیں شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ